ایک بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا نومئی کے واقعات سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے یہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے جو بندہ گرفتار ہوا ہے وہ دعوے دار ہے کہ عمران خان صاحب نے سارا منصوبہ بنایا تھا نہ صرف نومئی کا منصوبہ بلکہ عمران خان صاحب کی رہائی جو اس کے بعد ہوئی تھی تو وہ رہائی کیسے ہوئی تھی کس طرح عدلیہ کو منیج کیا گیا تھا چیف جسٹس کے ساتھ کس طرح رابطے کیا گیا تھے سارے معاملات اس گرفتاری سے جڑے ہیں اور دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے رونگ نمبر سارے کے سارے رونگ نمبر سے عمران خان صاحب کے پکڑے گئے ہوئے جال بچھایا تھا عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کے لیے مخالفوں کے لیے تو خیر بچھاتے ہی تھے سازشیں کرتے تھے لیکن اپنے لوگوں کے لیے عمران خان صاحب نے ایک اندھیری گار کا جال بچھایا ہوا تھا ایک جھوٹ کا جال بچھایا ہوا تھا فریب کا جال بچھایا ہوا تھا جس کو میں رونگ نمبر کہہ رہا ہوں پی کے کی زبان پی کے موفی آپ نے دیکھی ہوگی اس کی زبان میں رونگ نمبر تو عمران خان صاحب کے سارے رونگ نمبر پکڑے گئے اب وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے جہانسے میں آئے تھے وہ لیڈران پبلک کے میں بات نہیں کر رہا وہ لیڈران جو عمران خان صاحب کے جہانسے میں آگئے تھے وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے تھے عمران خان صاحب نے ہمیں بہت کچھ الٹ پلٹ سمجھایا ہوا تھا لہٰذا اب وہ جب آنکھیں کھلی ہیں جب منظر نومی کے بعد بدلنا شروع ہوئے ہیں پرتیں کھلنا شروع ہوئی ہیں تو ہمیں پتا لگا ہے کہ یہ سارا کا سارا سراب تھا یہ سارا کا سارا دھوکہ تھا یہ سارا کا سارا فراڈ تھا اور عمران خان صاحب سرابہ فراڈ اور اب بھی عمران خان صاحب اپنی ذات کے ساتھ کیونکہ اب کوئی نہیں رہا تو اپنی ذات کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں ایک اصول ہوتا ہے جھوٹ کا کہ جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کو بول کر لوگوں کو ٹھگا جاتا ہے اور فائنلی جب کوئی اور نہ بچے تو انسان خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے عادت پڑ جاتی ہے نا تو عمران خان صاحب ان دنوں خود فریبی کا شکار بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں صورتحال سے نکل جاؤں گا حالانکہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا عمران خان صاحب کہ جو مخالفین ہیں ان کے لئے خوشخبری ہیں خوشخبری ہیں اس پر میں اگلے بیلاغ میں بات کروں گا آج اتوار کا دن ہے اور آج قومی اسیمبلی نے جو ناہلی کا قانون تھا باسٹ ون ایف کے تحت اس کی تشریف درکار تھی کہ کتنی مدت ہوگی ناہلی کی پانچ سال سینیڈ نے پہلے منظور کر لیا قومی اسیمبلی منظور کر لیا ہے اب وہ آئندہ دس پندرہ دن میں بیس دن کے اندر اندر وہ قانون ہوگا ناہلی کی تشریف بھی ہونا ہے جہانگی ترین بھی ہونا ہے پھر دونوں پاکستان کی سیاست میں جو آ جائیں گے اور دونوں عمران خان صاحب کے دسے ہوئے ہیں اس پر میں اگلے بیلاغ میں بات کروں گا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب دبئی بیٹھے ہوئے ہیں شاہی پروٹوکول ہیں چھے چھے شاہی خاندانوں کے ساتھ ملاقات ہیں پھر سعودی عرب بھی جائیں گے تو صورتحال بدل رہی ہے حالات چینج ہو رہے ہیں ایک وقت تھا عمران خان صاحب کے لیے اسی طرح وکٹنگ گر رہی ہوتی تھی اب عمران خان صاحب گر رہے ہیں تیزی کے ساتھ اس پر میں اگلے بیلاغ میں بات کروں گا لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کو عدلیہ سے ریلیف مل رہا تھا اس ریلیف کا کی کافی ساری چیزیں تو تھی سامنے آگئی تھی مگر اس میں پھر اب اور بھی چیزیں خاص طور پر جو نو مئی کے عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے پھر گیارہ مئی کو عمران خان صاحب کو عدالت بلا لیتی ہے سپریم کورٹ کے لیے ان کو ہمارے سامنے پیش کریں پھر گڈٹو سی یو کہا جاتا ہے پھر ایک آڈیو لیک آتی ہے سامنے جس میں اچھا وہ آڈیو فون کی آڈیو ہے عمران خان صاحب مصررت جمشت چیما سے گفتگو کر رہے گفتگو میں وہ کہہ رہے کہ جی کیا ہو رہا ہے وہ کہہ رہی کہ جی میں نے کہا کہ ہم تو عمران خان صاحب کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے تو پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اب آپ نے کس کس سے رابطہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ چاہے آزم سواتی سے رابطہ کرے فلان سے رابطہ کرے فلان سے رابطہ کرے تو مصررت جمشت چیما ظاہر ایک عام تو یہ تھا نا کہ عمران خان صاحب تو کسی بڑے لیڈر کے ذریعے سارے چیزیں منیج کر رہے ہوں گے کسی بڑے وکیل کے ذریعے منیج کر رہے ہوں گے لیکن عمران خان صاحب کاریگر آدمی ہے انہوں نے پھر مشرط جمچے چیما کے ذریعے پیغام رسانی کر رہے تھے تو پھر وہ اب معاملات تیزی کے ساتھ کھل رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کوئٹا میں سیکریٹی کے متعلق کوئی کانفرنس تھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ نیشنل انٹریسٹ میں کام نہیں کر رہی نیشنل ایجنڈا ان کا نہیں ہے ذاتی مفادات ہیں ان کے پاکستان کی جیوڈیشری صاحب ہے جیوڈیشری کونسی بچارہ یہ سیول جج یا یہ جو سیشن جج ان کی کیا ذاتی ایجنڈا ہوگا ذاتی ایجنڈا اوپر ہے بیٹھا ہوں گا ساس کی آڈیو آ جاتی ہے اس کے بعد وہ جو خواجہ تاریخ رہی میں وہ بتا دیتے ہیں قیم صدیقی صاحب کو کہ اب عمران خان کو کس طرح رہائی ملنی ہے کس طرح عمران خان صاحب کو پلکوں پہ بچھا کے ہاتھ کے چھالے کی طرح لے جا کر ریسٹ آؤس میں رکھا جائے گا پھر کس طرح عمران خان صاحب کی زمانتیں ہوگی سارا آڈیو آگئی ہوئی ہے اور آڈیو کے اوپر وہ جو کمیشن بنتا ہے آڈیو کی تحقیقات کے لیے اس کمیشن کو پھر چیف جیسٹس خود اس کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں مفادات کا ٹکراؤں وہ جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات ہیں ان کے تو یہ بات غلط نہیں ہے عمران شفقت صاحب کی خبر ہے یہ ان کو بے کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے خبر دیا ہے کہ کوٹا میں انہوں نے خطاب کیا تھا آرمی چیف نے بعد میں پھر کچھ اور سورسز بیس بات کو کنسٹ کر رہے تھے لیکن باراً خبر عمران شفقت صاحب کیا تو ان کی خبر ہے تو وہ آرمی چیف جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات ہیں ان کے نیشنل ایجنڈا نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں نیشنل انٹریسٹ نہیں ہے یہ تو اس میں ظاہر ہے پھر آڈیو سامنے آ جاتی ہیں میں جلسے میں تھی میں دعائیں کر رہی تھی عمر کو بتاؤ کہ لاکھوں لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں لاکھوں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں عمر کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے اپنا عمرتہ بندیال صاحب جو جیسٹس ہے چیف جیسٹس ہے ان کی ساس محترمہ جو ہے وہ اپنا خدیجہ صاحبہ جو ہے وہ خواجہ تارک رہیم کے لیے رافیہ تارک سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے نا وہ کہتی ہیں کہ جو ان کو آپ بھی ان کے ساتھ رہو پھر میں نے نمین کو بھی کہا ہے وہ ان کے ساتھ رہے پھر میں نے ان کی بیٹی عمر کی بیٹی کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنے پاپا کو اکیلا نہ چھوڑے یعنی عمران خان صاحب کہ جتنے چانے والے ہیں ان کے خاندان انہوں نے گھیرا ہوا ہے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاہد باجہ صاحب کہہ گئے کہ جی جج سائیوان جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ اپنی بیگمات کے زیر اثر فیصلے کر رہے ہیں رکی چپی کوئی بات نہیں رہی اگر چیف جسٹس صاحب آڈیو لیگز کمیشن کو کام کرنے سے نہ روکتے جسٹس قاضی فائزہ اس کے سربراہ ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے رکن ہے بلوستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کے رکن ہے تین رکنیم تھا اور انہوں نے ابھی کام ہی شروع کیا تھا ایک مہینے کی تھی ایک مہینے کے اندر کٹا کڑی نکل جاتا مہینہ ہوگ چکا ہوا ہے اس کو تقریبا ایک مہینے کے اندر کٹا کڑی نکل جاتا پتا چل جاتا کہ کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے کام کرنے نہیں دیا تو ذاتی مفادات پھر وہ جمشید اقبال چیما کی اہلیا مسرد جمشید چیما کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو آڈیو ہے عمران خان صاحب سے پوچھا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ جی وہ آپ کو آپ نے کیسے وہاں بات کر لیا انہوں نے کہا جی مجھے تو بشرا بی بی سے فون کرنے کی اجازت تھی تو میں نے ان کو فون کیا ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی آڈیو تو بشرا بی بی سے لیک نہیں ہوئی صحافی نے کہا وہ تو جمشید اقبال چیما کی اہلیا مسرد جمشید چیما کے ساتھ آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہاں وہ پھر بشرا فون نہیں اٹھا رہی تو میں نے جمشید اس کو فون کر لیا تھا مسرد جمشید کو یعنی وہی پیرانہ سے پانی نہیں پان صاحب جھوٹ کی کہتے ہیں پیرانہ سے مٹی نہیں پان دینے پیرانہ سے مٹی نہیں چاڑ دیں اس طرح پنجاب میں کہتے ہیں سندھی میں کہتے ہیں کہ پاؤں پہ پانی نہیں پڑ لے دیتے مطلب اتنے جھوٹیں تو خیر وہ اتنا بڑا جھوٹ لیکن اب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے مشرف کا زمانہ تھا مشرف صاحب جھوٹ بولتے تھے تو اس وقت یا یہ محمد حنیف کا جملہ ہے یا استاد محترم مستطلہ خان صاحب کا دونوں استاد ہیں میرے تو ان کا تھا کہ اگر جھوٹ کا پاؤں ہوتے تو لانگ بوٹ پہنتا جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو لانگ بوٹ پہنتا جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو کپتان چپل پہنتا عمران خان ہوتا وہ جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں جھوٹ کی کوئی شکل ہوتی تو عمران خان ہوتا یہ کہہ رہا ہوں اچھا جی لیکن اب جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا پھر زیادہ دیر تو نہیں وہ رہتا اب ہوا یہ ہے آرمی چیف نے یہ بات ایسے تو نہیں نہ کہی ان کے پاس ثبوت ہیں چیزیں ان کی ٹیبل پر بہت کچھ رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی آرم فوج کے اندر سے اپنے بڑے بڑے جرنیلز اور بڑے بڑے اثران انہیں پکڑے ہوئے اندر کیے ہوئے کورکمانڈر لاہور آپ کے سامنے اور بھی بہت سے تو بہرحال اب کہانی کچھ چیو ہے کہ جب شہد اکبال چیما اور ان کی ایلیا گرفتار ہوئے تھے وہ رہا ہو گئے تھے رہائی کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی کریں گے ہمارا بیٹا ہے ان کا ایک بیچارہ وہ نارمل بچہ نہیں ہے وہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے بچوں کا کی تکلیف کسی کے لیے بھی جو کسی بھی حال میں بچہ ہو ظاہر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم کیونکہ بڑا تکلیف میں ہم اندر رہے ہیں اور ہمیں فوج سے محبت ہے بغیرہ 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 لہٰذا ہم سیاست سے دسپردار ہو رہے ہیں دسپردار ہو گئے میں نے آپ کو کئی بار پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ جو رہا ہو گئے ہیں وہ رہا ہونے والے مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی مقتی مل گئی ہے ان کی جان خلاصی نہیں ہوئی وہ صرف رہا ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہونی ہیں وہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور جو نو مئی کے لیے آس پاس کورکمانڈ راؤس تھے نہیں تھے دور تھے فون کرنے والوں میں تھے لوگوں کو کٹھا کرنے والوں میں تھے تین نمبر کے بعد جنہوں نے زمان پارک کے باہر جمگھٹے لگائے ہوئے تھے جو لوگوں کو لاتے تھے سارے سب کے خلاف کیونکہ یہ ایک دن ایک حادثہ نہیں ہے یہ وقت کرتا ہے پرورش برتوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ پاکستان کی فوج کوئی احساس ہو چکا ہوا ہے لیکن جو یہ نو مئی کا حادثہ ہے یہ حادثہ تین نمبر کے بعد کی جو صورتال ہوئی نا عمران خان صاحب نے بنائی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے گھر پر جو چھاپا ڈالا تھا پھر عمران خان صاحب کی اپنا گھر کے دروازے توڑے گئے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب نے گالیاں نکالی تھی عمران خان صاحب نے پھر منصوبہ بنایا تھا کہ میں نے انتقام لینا ہے میں نے گھر کے اندر گھسنا ہے فوجیوں کے تو یہ اس منصوبے کا حصہ تھا تو بہرحل تو جو بھی تین نمبر عمران خان صاحب کے زخمی ہونے کے بعد سے جو بھی زمان پارک میں جتھے لاکر بٹھاتے رہے وہ سارے کے سارے ان کے خلاف کاروائیاں ہوں گی جمشید اقبال چیما صاحب رہا ہو گیا رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گیا پتا کیا کیوں بھائی چکر کیا ہے تو پتا چلا کہ جمشید اقبال چیما صاحب کے پاس بہت سے ثبوت ہیں انہوں نے کمنمنٹ کی تھی کہ مجھے رہا کر دے میرا بچہ ہے میرے یہ مسائل ہیں میں سیاست سے دور عمران خان نے یہ منصوبہ بنایا تھا میرے پاس ثبوت ہیں میں آپ کے پاس حوالے کر دوں گا ثبوت پھر یہ کہ کیونکہ مصرح جمشید چیما چیف جسس کے ساتھ عمران خان صاحب کی آوڈیو کے مطابق اسلام آباد جاؤ یہ کرو سپریم کورٹ جاؤ یہ کرو وہ کرو سارے معاملات تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح جو جہد اقبال چیما صاحب جو سورسز بتا رہے ہیں کہ جی کس طرح چیف جسس صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کو کہا تھا کہ جی کوئی نہیں رہا کر دیں گے تو ایک بڑے سے جلوس کی شکل میں پھر چلے جانا واپس اور پھر اس کے بعد پھر دس مئی کو ایک الگ سے یا گیارہ مئی کو ایک الگ سے نیا محاذ انقلاب اصل تب بڑھ پا ہونا تھا عمران خان تو انقلاب لوگوں کو دکھا رہے تھے ایک انقلاب آ رہے ہیں وہ رانگ نمبر پر میں آتا ہوں تو جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جمشید اقبال چیما صاحب نے کہا کہ جی چیف جسس صاحب یا عدلیہ جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہی تھی عمران خان کے حق میں رلیف دینے کے لیے اس کے بھی میرے پاس چیزیں ہیں اور نو مئی کے منصوبہ بندی عمران خان صاحب نے کر رکھی ہوئی تھی پہلے سے یعنی اگر میں گرفتار ہوں گا تو پھر یہ سارا کچھ کرنا ہے مراد سعید کی آڈیو بھی تو آگئی آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے نکلو اور وہاں پہنچو عالم اسلام کا لیڈر گرفتار ہوا یہ بات ہے تھی نا تو چیما صاحب ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکلنے کے بعد آئیں بائیں شاہیں کرنے لگے ٹال مٹول کرنے لگے فائنل نے نکھا کہ دیکھیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ عبران خان صاحب منصوبہ بندی سے باخبر تھے ان کے علم میں تھا لیکن منصوبہ انہوں نے نہیں بنایا تھا تو ظاہر ہے پھر سیر کے اوپر سوا سیر ہوتا ہے یہ چلاک بننے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا پھر آو ذرا اب چیما صاحب ثبوت دیں گے سننے میں آیا کہ چیما صاحب ثبوت دیں گے جو بھی ان کے پاس ہے یا تو انہوں نے صرف اپنی رہائی کے لیے جھوٹ بولا کہ میرے پاس ثبوت ہے مجھے رہا کریں میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں یا پھر نکلنے کے بعد انہوں نے جھوٹ بولا دونوں صورتوں میں چیز جو ہے وہ چیما صاحب کے لیے بہت حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں اب رانگ نمبر کی بات پر میں آتا ہوں ہمارے دوست فواد چودری صاحب وہ ذاتی محفلوں میں جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فواد آپ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ سے دردر نہیں گئے آپ کا خاندان کا ایک ریکارڈ ہے آپ کو انقلابی نہیں ہے اور آپ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ عمران خان صاحب مسلسل جو ہے وہ فوج اور خاص طور پر آرمی چیف موجود آرمی چیف پرانے تو چلے گئے نا ان کے خلاف ڈی جی آئی ایس ایک کے خلاف ڈی جی سی کے خلاف جو بھی ان کے موں میں آتا تھا وہ بول رہے ہوتے تھے اور آپ اس کو ایکو کرتے تھے آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے یہ کیا ہو گیا تھا یا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا نہیں ثبوت تو نہیں ہے کہ ثبوت کیسہ عمران خان کو کوئی مروانی کوشش کر رہا کہ در نہیں تو پھر آپ نے کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ پردہ پڑ گیا تھا کل پہ فواج عدری کہتے ہیں دوستوں میں سمجھ نہیں آ رہی تھی عمران خان صاحب ہمیں یہ بتاتے تھے کہ بے فکر ہو جاؤ انقلاب آ رہا ہے یہ تو دو دنوں کے مہمان ہے آرمی چیف سارا کچھ اپنے پاس ہے ساری ہم نے فیلڈنگ لگا دی ہوئی ہے سارا کچھ ہم نے سیٹ کر دیا ہوا ہے بے فکر ہو جاؤ وہاں بھی اپنے بندے سپریم کورٹ اپنی ہیں یہ ہے وہ ہے ایک ہی گھر خالی ہے وہ اپنا گھرم پر کر لیں گے اور اس کے بعد دیکھ لیجئے گا انقلاب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نو مئی کے واقعے کے بعد بھی ہمیں لگا کہ انقلاب ہی آ رہا ہے آپ دیکھیں اس وقت نو مئی کے واقعے کے بعد کورکمن راؤس پر حملہ ہوا ہوا تھا اسد عمر کا ٹوئٹ تھا یہ انقلاب ہے عوامی انقلاب فواج عدری کہہ رہے تھے عوامی انقلاب ہے شاہموند کرشی کہہ رہے تھے کہ نکلیں گھروں سے تو سارے رانگ نمبر کا شکار تھے جس نے بھی پی کے مووی دیکھی ہوئی ہے سب کو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہوتے تھے سب کو عمران خان صاحب ورگلا رہے ہوتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مرشد دیکلئر کیا ہوا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں نا حالانکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب فروری دوہزار بائیس جب ان کے خلاف تحریک ادھا مہتمات پیش ہوئی تھی تو اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ سرپرائز میں دوں گا آخری کارڈ میں کھلوں گا میرے پاس آخری گیند ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کرتے 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 پنجاب و خبر پختورخا کے سیمیلیاں توڑ دی نقصان ہی نقصان ہوا اور اس کے بعد فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ایک تو ہوتا ہے نا کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے اوپر بات کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ مجھے قتل کروا دیں گے یہ کہنا کہ یہ پاکستان کے غدار ہے یہ کہنا کہ یہ میر چعفر میر صادق ہے زہریلا پروپیگنڈا اس کو کہتے وہ کرنا شروع کر دیا اور یہ فواد کہہ رہے ہیں دوستوں میں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہر واقعی کوئی اندر سے ملا ہوا ہے جو دوست ان کے سوچ سے اب فواد صاحب جو ہے وہ صلاح صلاح کرنے کی چکر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کہیں سے کوئی صلاح کروا دیں سیاسی لوگ بھی ان کے ساتھ بھی میری صلاح کروا دیں کیونکہ یہ ظاہر ہے فواد چاہتے ہیں سیاسی مائد کی آدمی تو ہیں تو وہ مچھلی ہیں جو سیاست کے سمندر کے باہر نہیں پل سکتی یہ پانی کے باہر چاہے سمندر نہ سی چھوٹا موٹا جہوڑی سی لیکن تو وہ واپس سی کا راستہ ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں آئی پی بی میں تو چلے گئے لیکن جس طرح گئے تھے وہ سب کو پتا ہے تو وہ جو رانگ نمبر تھا عمران خان صاحب کا وہ بھی سب کے سامنے کھلنا شروع ہو گیا اصد عمر کی آپ نے جو انٹریو تھا اس کے ساتھ وہ کیا نام ہے کاشف عباسی صاحب ان کے ساتھ جو ان کا انٹریو تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ رانگ نمبر ہی چلاتے رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور شامنون قریشی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب کو سمجھا دوں گا وہ کچھ بہتر ہو جائیں گے یعنی عمران خان صاحب غلط ہی غلط ہے ہر طرف پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے دیکھیں اب قریشی صاحب ایک آت ملاقات کرنے کے بعد عمران خان کے پاس گئے نہیں ایک وقت تھا کہ زمان پارک اور بنی گالا سے لوگ نکلتے نہیں تھے تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب عمران خان کے خلاف ثبوت آئیں گے اس کے بعد پھر یہ عید کی چھٹیاں ہیں عید کی چھٹیوں میں اگر باہر رہ گئے عمران خان صاحب تو ٹھیک تو عید کی چھٹیوں کے خاتمے کے بعد خان صاحب کے خلاف بڑی کاروائیاں شروع ہوں گی جس میں جیل بھی ہے نائلی بھی ہے اگلی کہانی میں آپ کو اگلے بھی لاغوں بتاتا ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ